السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء و السلام علی عبادہ الذین استفاما بعد احباب حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عز شمس حفظ اللہ کے ہمراہ شیخ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں اس سے پہلے ہم نے کئی گفتگو شیخ کے ساتھ کی ہے خاص طور سے کتابوں کے اہم کتابوں کے مطالعہ کو لے کر ہم نےوں کی گفتگو کئی اپیسوڈ میں جاری رہی ہے ماشاءاللہ ہم نے عربی کتابوں پر بات کی تھی انگریزی کتابوں پر بات کی اردو کتابوں پر بات کی ان جنرل ان کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے ان کتابوں پر شیخ سے بات کی تھی اور احباب نے ماشاءاللہ کافی حمد افضائی کی ویڈیوز کو کافی شیئر کیا ماشاءاللہ اور مختلف سطحوں پر مختلف خطوں تک پہنچانے کی لوگوں تک اسے لے جانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بہتر بدلوں سے نوازے اور علم و آگہی کو پھیلانے میں آپ جو اپنی حصہ داری نبھار ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے ہم شیخ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر شیخ نے اپنا نہایت قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے آپ کا سایہ ہم پر تادیر صحت و آفیت کے ساتھ قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم شیخ سے بہتر استفادہ کر سکیں جو سوالات بہت سارے احباب سے جب ہم لوگ کتابوں کو لے کر گفتگو کر رہے تھے تو بہت سارے احباب کی جانب سے بہت سارے سوالات آئے ان میں زیادہ تر سوالات کا تعلق ان گوشوں سے ہیں جن پہ ہم نے شیخ سے گفتگو کی ہے ہم اپنے ناظرین کو سامین کو دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ شیخ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے شیخ سے جو گفتگو آلڈی ریکارڈ کی ہے کئی سارے موضوعات پہ ہم نے شیخ سے بات کی ہے اور وہ سارے ویڈیوز وہ ساری گفتگو ہماری یوٹیوب پہ موجود ہے آپ اگر اردو میں شیخ کا نام سرچ کریں گے انشاءاللہ تو بھی پہنچ جائیں گے خاکسار کا نام سناؤلہ صادق تیمی کے نام سے بھی اگر سرچ کریں گے اردو میں تو پہنچ جائیں گے اور اگر انگلیش میں سناؤلہ تیمی لکھ کر کے سرچ کریں گے تو میرا چینل آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ ہم نے جو شیخ سے گفتگو کی ہے خاص طور سے جو مختلف علم فنون پہ ہماری شیخ سے گفتگو ہوئی ہے احادیث سے متعلق ہماری شیخ سے گفتگو ہوئی ہے اور کئی اپیسوڈ میں ہوئی ہے ہماری شیخ سے تاریخ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے کئی اپیسوڈ میں ہوئی ہے ہم نے شیخ سے طور سے ابن تیمیہ پہ گفتگو کی ہے ماشاءاللہ اور اسی طرح علم قرآن پہ گفتگو ہوئی ہے سیرت کے موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے ہماری عدب اور زبان کے موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے اور وہ ساری گفتگو الحمدللہ یوٹیوب پہ موجود ہے خود اسی پہ فیس بوک پہ بھی اگر آپ ہمارے ٹائم لائن کو پیچھے جا کر چیک کریں گے شیخ کا نام لکھیں گے میرا نام لکھیں گے اور اگر اس پہ بھی چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہنچ سکیں گے تو بہت سارے سوالات کا تعلق ان گفتگو سے ہے جو ہم اللہ لیڈی شیخ سے کر چکے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں انشاءاللہ تو زیادہ بہتر استفادہ کر سکتے ہیں تھا کسی لیٹسٹ ایشو پہ تھا آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک اور نہیں پڑھا تو وہ مضمون پرانا ہو گیا ایسی بات نہیں ہماری جو گفتگو شیخ سے ہو رہی ہے وہ انتہائی درجہ میں ریلیونٹ ہے اور مطلب وہ صدا بہار ٹائپ کی گفتگو ہے آپ جب چاہیں انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں وہ جو مطلب کا کہتے ہیں اس کا ریلیونس ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کی جو معاصرت ہے وہ کبھی خط نہیں یہ یہ معاصرت خدامت میں بدلنے والی نہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو گفتگو آل لیڈی ہم شیخ سے کر چکے ہیں اور جس کی طرف آسانی سے آپ رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے یوٹیوب وغیرہ پہ شیخ کے نام کے ساتھ سرچ کر لیں اور انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں سناؤلہ تیمی لکھیں انشاءاللہ آپ خاص طرح کے ذریعے وہ سارے جو اپیسوڈز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ استفادہ کر سکیں گے یہ گزارش اس لیے کرنی ضروری تھی کہ بار بار وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو جن کا تعلق مطلب ان سوالات سے ہے جو آل لیڈی ہم شیخ سے کر چکے ہیں تو شیخ کو کتنا پریشان کیا جائے اب نئے جو کوششیں ہیں ان کی طرف ہم انشاءاللہ جو پھر وہ احباب جنہوں نے مختلف سوالات رکھیں ہم نے وہ سوالات لکھے ہوئے ہیں تو آج ہم شیخ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ اس لیے میں گفتگو ہوگی اور بہت سارے احباب جو مختلف موضوعات پہ چاہتے ہیں کہ شیخ سے گفتگو ہو تو وہ تھوڑا صبر رکھیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ان موضوعات پہ بھی ہم انشاءاللہ شیخ کو زحمت دیں گے ظاہر ہے کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں تھوڑا صبر کر لیں انشاءاللہ اور ان موضوعات پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور خاص طور سے جو علمی موضوعات ہیں فکری موضوعات ہیں تاریخی موضوعات ہیں اور جن کا تعلق کسی نہ کسی نہیے سے علم و عدب سے بنتا ہے اس موضوع کو انشاءاللہ ہم ضرور ٹچ کریں گے آنے والے وقتوں میں لیکن جن کا تعلق فکری مسائل سے تو عام طور پر شیخ اس کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے چاہتے ہیں کہ ان سے تھوڑا سا مطلب اس طرح کی گفتگو اس طرح کی گفتگو سے الگ رکھا جائے تو شیخ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے اور ہمیں بہتر استفادہ کا مقامل ہے شیخ اسے پہلے جو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی تو اس پہ کئی ساری باتیں آئیں ایک بات یہ آئی تھی کہ مولانا مودودی کی کئی کتابوں کو آپ نے ریکمینٹ کیا تھا کہ پڑھنا چاہیے تو اس پہ کئی سارے احباب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مولانا مودودی کے منحج کو لے کر کے ایک بہرحال سوال قائم رہتا ہے اور خاصت سے دین کی تشریح جو ان کے یہاں ہے یا اسلامی تاریخ کو دیکھنے کا جو ان کا نقطہ نظر ہے یا پھر صحابہ کرام سے متعلق جو ان کا رویہ رہا ہے یا پھر احادیث کو لے کر کے بھی جو ان کے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کر کے لوگ وہ رہتے ہیں تو آپ جب مولانا مودودی کو ریکمینٹ کرتے ہیں یا ان کی کسی کتاب کو تو کیا آپ کے پیشے نظر بھی کچھ تحفظات ہیں یا آپ مطلب کہہ کرتے ہیں ان جنرل آپ مولانا مودودی کی کتابوں کو ریکمینٹ کرتے ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا ہوں آپ کو کہ مولانا مودودی ہو یا کسے باشد مولانا بلکلام آداد ہو مولانا محمد اسمہیل سلفی ہو تو کسی کی تحریر کے بھی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا میں نے بتایا تھا اس میں کسی کی تحریر پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہو کہ آپ کلی طور پر اس سے اتفاق رکھتے ہیں آپ اپنی عقل استعمال کیجئے سمجھ استعمال کیجئے دلائل کی روشن کو اس کو پرکھئے جانچئے اور تنقید کیجئے تو یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے آپ کے اندر یہ نہیں کہ ہم حد بندی کر دیں گے فلان فلان کو پڑھنا ہے فلان فلان کو نہیں پڑھنا یہ منحج بلکل ہی غلط ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس منحج پر کوشش قائم ہے وہ منحج بہت کمزور ہے کہ کسی شخص کو پڑھنے کی وجہ زیادہ ساں ڈھول مل ہو جائیں گے آپ اپنے اندر منحج یہ عقیدے کے اندر جب پختی پیدا کر لیں گے تو کسی شخص حد تک غیر مسلم کی بھی تحریر آپ پڑھیں گے تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کہانا چاہتا ہے اور کس حد تک ہم اس کے اتفاق رکھیں گے اختلاف رکھیں گے اور مولانا معدودی کا شمار تو موجودہ دور کے ان مسلحین میں ہوتا ہے جن کا پوری دنیا پر اثر پڑا ہے یہ نہیں کسی برے صغیر پوری دنیا پر اثر پڑا ہے ان کی کتابوں کے ترجمہ اختلف زبانوں میں انگلیش میں فرنچ میں اور دوسری زبانوں میں تو ان کے افکار یا ان کے جو تصورات ہیں دین سے متعلق ہو یا صحابہ کے بارے میں یا دوسری چیز انہوں نے خود لکھی ہیں کتابوں کے اندر اور ان کو پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے کلی طور پر ان سے اتفاق کر لیا مقصد یہ ہے کہ ان کے نظریات یا تصورات کیا ہیں ان کا جو بنیادی فکر ہے کہ اسلامی خلافت یا حکومت قائم کرنا چاہیے موجودہ دور میں اور اس کے لئے انہوں نے پوری زندگی جو جہدو جہد کیا اس کے جو تصورات دیا وغیرہ اور دین کی جو تشریح کی انہوں نے تو یہ یہ ایک تصور ہے کہ جس کے مطلب انہوں نے جماعت قائم کی اس کے بعد پھر گروپ تھا دعوتی کام کیے اور مختلف بہت سے چیزیں ہیں اس میں تو اس سے واقفیت آپ حاصل کیجئے اسی طرح سے تبلیہ جماعت مثال کے طرح ہے یا علیہ دیس ہیں ان کی مختلف تنظیم ہیں یا ٹٹر اصرار صاحب ہیں ان سب سے واقفیت ضروری ہے اگر نہیں واقفہ ہوں گے تو اس طرح کے تصورات ہیں تو آپ تنقید کیسے کریں گے ان کا جائزہ کیسے کریں گے لیں گے یا کہاں تک وہ کتاب سنت کی روشنی میں ان کا کلام یا ان کا تصور قابل قبول ہے یا نہیں قابل قبول ہے تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ ان کتابوں پر چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی کسی مکتب کے کی ہو پھر قدیم دور کی ہو جدید دور کی ہو قدیم دور میں تو کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے سب سب کی قدیم پڑھتے ہیں جدید میں جب آتے ہیں تو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے یہ بلکل یہ غلط تصور ہے یہ طلب علم کے ناحیے سے تو بہت مذہب کا خیز چیز ہے کیا بات ہے کہیں کسی ادارے میں کسی جامعے میں کسی ملک میں اگر کسی شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے اور اس کو روکا جائے اسے پڑھنے تو کوشش یہ کرنے چیز طلب کا میں پڑھنے کی کوشش کرتا کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سمانے کیا جاتا ہے اور شاعر کا جو محبت مشہور وحب شہین اللہ الانسان مامونے ہوں تو کسی شخص کو آکر کہیں کہ یہ نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا تو ضرور اس کو پڑھنا تھی ایک زمانے میں کتاب شپیدی محمد الغزالی السنہ بین آلی الحدیث والی الفقر اب وہ یہاں بڑا ہنگاما ہوا اس پر تو کتنے ردود اس کے شائع ہوئے سرمانہ نعودہ نے رد لکھا دوسرے لوگوں نے مجھے اس کی فکر تھی کہ وہ اصل کتاب میں ہے کیا کہ جس کی ویسے تو اصل کتاب پہلے پڑھی اس کے بعد دوسری کتاب اس طرح سے دکتر محمد سید رمضان بوتی کے کتاب السرفی مرحالتن زمنیتن مبارک لا مذہبن اسلامی تو اس پر بھی رد بہت سے لوگوں نے لکھا بہت تنقید و تفسرے کی میری کوشش یہ ہوئی کہ اصل کتاب پہلے پڑھوں چنانچہ میں گیا سیریہ ان کے گھر گیا انہوں نے دو نسخے دیئے بقریت کا دین تھا ایک نسخہ کہا تھا کہ مولا بولا سید ندیس صاحب کو پہنچا دینا اور ایک تم رکھنا چنانچہ وہ کتاب پوری پڑھ گیا تو اس میں ان کا تصور واضح ہوا کہ یہ کیا کہنا چاہتے تبلیغی جماعت پر آپ تنقید کرتے اب وہ جو ان کی فضائل عامال اور تبلیغی نسخ پڑھیں گے ہی نہیں تو کیسے کیا تنقید کریں گے محمد تنقید ہوگی بلا دلیل و بلا اساس تنقید ہوگی تو اس لئے کہتا ہوں کہ جو شخص بھی دائی ہے یا مفقر ہے یا طالب علم ہے تو طالب علم کا تو کام ہوتا ہے طالب علم تجسس جو شخص تجسس نہیں کرے گا وہ طالب علم میرے نہ دیکھنے جو سے کھوج نہیں لگائے گا کہ پورے زخیرے طراز میں یا موجودہ دور میں کیا کیا کس کس طرح کے رجحانات ہیں تو اس میں تو اسے طالب علم نہیں کہا جاتا ہے اس کو اب وہ تطعیم جیسے ہوتی ہے یا بچے کو کھلایا جاتا ہے ڈوز دیا جاتا ہے اس کو نہیں کچھ پتا ہے کہ میں کیا ہے تو وہ بچے کے مرحلے میں ابھی ہے اس کا ذہن پختہ نہیں ہوا ہے بالغ بھی نہیں ہوا پختہ ہونا تو دور کی بات تو بس مختصد تفسر ہے یہ اور زیادہ سخت الفاظ مت کالوائی میں سے تو شیخ اسی سلسلے میں گفتگو جب آگئی ہے مولانا مدودی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ نقطہ نظر اصل یہ ہے کہ واقفیت ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ان کا مطمئن نظر کیا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں اور انہیں ظاہر ہے کہ میار ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے جس پر کسی کو بھی پرکھا جا سکتا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ بات میں جان کتنی ہے کتنا انحراف ہے اور کتنا ثواب موجود ہے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ تو شیخ ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کو لے کر کے مولانا مدودی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ خاص ہے تو سوٹ رکھی نہیں نہیں اصل میں ایک سوال آیا تھا روسی کی روشنی میں خلافت و ملوکیت مولانا مدودی راپے کلوری عمری صاحب ہے انہوں نے یہ سوال لکھا تھا خلافت و ملوکیت سے مطالق آپ کا ذاتی نقطہ نظر کیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں خلافت و ملوکیت میں نے بہت پہلے پڑھی تھی اس میں دو تین چپٹر ہیں جن میں حضرت عثمان کے بارے میں ہیں اس طرح سے محاویہ رضا لانا کے بارے میں ہیں انتقال خلافت سے مطلع خلافت سے ملوکیت کی طرف کے ساتھ ان تین چپٹروں میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو حوالے تو دیئے ہیں سب تاریخ تبری کے لیکن اس میں سے لگتا ہے ملوکیت نے ایسی روایتیں چھانٹ کر کے لے لی ہیں جو ان کے نقطہ نظر کی تائد کریں جبکہ انہی کتابوں میں انہی مسادر مہاراجہ میں جن کی طرف ملوکیت نے رجوع کیا ہے جن سے اقتباسات لیا ہیں وہیں آگے پیشے اسی کے ایک دو صفحہ آگے اور پیشے دوسری روایتیں موجود ہیں جو اس کے خلاف تصور دیتے ہیں تو یہ تو اس میں میں کہوں گا کہ علمی تحقیق کے وجہ یا علمی خیانت سے کام لیا گیا ہے اور سب لوگوں نے بعد میں بیان کیا ہے ان کے رد میں میرے خیانت سے اب تک آٹھ دس کتابیں لکھی گئی ہوں جن میں مشہور کی کتاب حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے دربندی حلقہ سے میں بہت سی کتابیں لکھی شائع ہوئی ہیں بلکہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب چھتی خلافت ملوکیت تاریخ و شریح حیثیت وہ مضامین کی شکل میں پہلے کتابی شکل میں جمع کیا گیا تو اس پر مقدمہ لکھوایا تھا محمد عطا علانی بھوجیانی صاحب نے شائع کرنے سے پہلے محمد عصد بن نوری مشہور دربندی حلقہ تاکہ یہ دکھایا جائے کہ تمام علماء اہل سنت با اختلافی مسئلہ کو مذہب اس معاملے میں متفق ہیں محمد عصد بن نوری کیا بات تو ان کا نقطہ لگر عثمان کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہیں یا معابیہ کے بارے میں جو لکھیں یا اسی طرح سے خلافت سے ملوکیت کی انتقال پھر ملوکیت کیا چیز ہوتی ہے ملوکیت کی وجہ سے ساری گویا پوری تاریخ کو اسلامی تاریخ کو یعنی دوسرے انگل سے وہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح تصور کرنا درست نہیں اسلامی تاریخ کا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب آپ خلافت ملوکیت جب پڑھیں گے تب تو ان کا نقطہ نظر ملوک پھر جن لوگوں نے تنقید کیے ان کی تنقید کہاں تک درست ہے نہیں درست ہے وہ آپ دیکھیں لیکن اب میں کہوں کہ نہیں خلافت ملوکیت پڑھنا نہیں اس لئے کہ وہ کتاب غلط ہے اس کا میتہل نہیں کیا بات ورہا مطلب جب پڑھیں گے تب پتا چلے گا اور شیخ مانتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں اور اس کتاب میں سب چیزیں نہیں غلط ہیں اس میں بزوئی میں نے باتایا تین چار چپٹر ایسے ہیں جو زیادہ خطرناک اور لوگوں نے اکثر اسی پر تنقید کیا انہیں ظاہر ہے جو زیادہ خطرناک ان پر تو گفتگو ہو بھی جانی چاہیے وہ صحابہ کرام سے مطلب خاص طور پر جو لبکشائی ہوتی ہے اب وہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے مشاجراتیں صحابہ کر میں نہیں گفتگو کرنی تھی اگر گفتگو لا بددی ضروری ہو کرنی تب بھی اس انداز میں بات کریں کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی پر کوئی اتحام نہ آئے یا کسی طرح ان پر لبکشائی زیادتی نہ ہو جائے یہ اہل سنت کا موقع یا پھر نہ گفتگو کریں مولانا مددیہ کہتے ہیں یا اور جو لوگ بھی بہت جری ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کونسی بات ہے صحابہ بھی ہماری طرح سے آدمی تھے ہم ان پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بتائیے آپ کہ گفتگو تو آپ عمال حرکات یا ظاہری چیزوں پر نہ کریں گے باتین پر آپ کیسے حکم لگائیں باتین پر تو آپ صحابہ کیا موجودت دور کے لوگوں پر بھی نہیں حکم لگا سکتے ہیں وہ تو پھر اللہ پاک کے منتخب اس لیے رضی اللہ وانہم و رضوانہم جو لوگ ہیں تو ان کے بارے میں گفتگو بہرحال آل سنت کے مسئلک کے خلاف ہے کہ کسی طرح کا ایسا تصور دیا جائے کہ جس سے صحابہ پر کسی طرح کی آنچ آتی ہو اور جو شخص میں اپنا اندیا بتا دوں آپ جب بہت پوچھ رہے ہیں موجودتی ہے کتاب کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے ذہن میں بھی ذرا بھی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بدگمانی اگر ہے یا انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا وہ کام اس لیے کیا تھا اور وہ ان کے اندر بھی کیڑے نکلنے کا جو جذبہ رکھتا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ وہ اسلام کی نشوشات اس کی دعوت اور اس کے غالب کرنے کے لئے جتنی کوششیں کرے گا سب ناکام ہوں گی کیا بات جو لوگ بھی ایسا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا یو زکیم و یو علم محمد کتاب اگر وہ نہیں یہ کر سکے تو اس کا مطلب قیامت تک کوئی نہیں کر سکے اور جتنے اس طرح کی جماعتوں میں ہیں یا مختلف افراد ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ان کے ساتھ آج تک وہ جو ہے دارو گیر اور اس طرح ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم لوگ چکے آزمائے جا رہے ہیں ابھی ایسے ایسے فارمولیں اسلامی انقلاب کے پیش کرتے ہیں وہ جو بالکل مویدہ دور کیا کسی طور میں بھی نہ قابل حمل ہے پوری تاریخ اسلامی کو تصور کرتے ہیں وہ اسلامی حکومت اس میں قائم ہی نہیں جو کہ ان کے بقول اسلام حدود بھی اس میں نافذ تھے سارے امن و امان دار مسلموں کے پورے حقوق محفوظ تھے اور وہ خیالی محملکہ جیسے صوفیوں گوارے میں نے کہا نا وہ خیالی حکومت بناتے ہیں ہوا میں اقتاب ابدال اوتاد ان کے جو ہیں وہ سب ہوا میں ہیں حکومت پوری دنیا میں تو سیف زون میں وہی لوگ ہیں ہاں تو وہ جیسے سیف زون میں ہیں نا یہ لوگ تو نہ سیف زون میں ہیں نا غیر سیف زون میں ہیں کچھ نہیں کہ تو ہوا ہی ہوا ہے یعنی صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سب پر تنقید کر کے اب ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی کل صحیح سارے دوسرے لوگوں نے نہیں سنگی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا میں نے اسی دنیا پڑھی ہے تو پتا ہوں تجدید وحیادی دلچسپ کتاب ہے سب کو پڑھنا چاہیے تنقید کر رہا لیکن پھر بھی پڑھنا چاہیے اس میں انہوں نے سارے مسلمین مجھے دے دن پر تنقید کوئی نکوئی شوشہ نکالا اچھا میں جب معلوم کی تحریر یہ پڑھ رہا تھا دیکھا ابن تیمیانگورم کیا لکھا اب ان کی بڑی تعریف کی ہو سب ان کی تجدیدی کا نامہ کا ذکر کیا سب کچھ ذکر کیا آخر میں ان پر تنقید کیا ان کو تنقید کا کچھ ملنا چاہیے ظاہر ہے ہر ایک پر تنقید کی حضوری ہے تو کیسے چھوٹیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی جماعت یا تحریک نہیں انہوں نے چلائی کہ جس کا عالمگیر طور پر اثر ہو اچھا اب موجودہ دور میں دیکھ لی یہ ابن تیمیان کا کتنا اثر ہے اور جماعت اسلامی جو قائم ہے اس کا کتنا اثر ہے دونوں کے اثر کا مقابلہ کیجئے بلکہ جماعت اسلامی نے بھی جب تک ابن تیمیان اور انہوں جیسے لوگوں کے افکار سے استفادہ کیا ان سلفین سے جو اقتاب السلفین موجودہ دور میں تھے سید رشید رضا وغیرہ اور یہاں سعودی عرب کے اندر اور دوسرے ہندوستان کے اندر بلکہ جب تک علماء سلفین یا حدیث جماعت اسلامی میں رہے اس وقت تک جماعت اسلامی کے فکر جو تھی معتدل مضبوط اور ایک طرح سے سمجھیں کہ وہ قابل قبول یا قابل عمل یا اس کی طرف اس کو کم سمجھنے اور سوچنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے جب وہاں سے لوگ نکلے ہیں سارے جتنے سلفی کا غیر سلفی بھی پچھ بہت سے نکلے ہیں تو جماعت اسلامی کیا رہ گئی کیا بات ہے لیکن اس کے بعد جو دی میں کہتا ہوں مولانا مدودی کیوں چیزوں کو پڑھو پڑھ کر کے تب سمجھیں کہ کیا ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم اپنے خول میں انڈے کے اندر بند رہنا چاہتے ہیں ہم دیکھنے ہی نہیں چاہتے ہیں کہ باہر کچھ ہے تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی راہ ہے آپ مت پڑھیں تو گویاز صحابہ کرام پہ جو لوگ تنقید کا راستہ اپناتے ہیں دراصل وہ شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ خود بہت ناکام ہونے ناکام ہیں اور زندگی بھر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس مشن میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ آپ لکھ لیجیے اس چیز کو اور اس ناہیے سے آپ ان ساری تحریکات ساری شخصیات کا جائزہ لیجیے جنہوں نے صحابہ کرام پہ تنقید کی ہے تو ان کی تحریک یا ان کی دعوت کتنی کامیاب ہوئی اور کئی اسی کامیاب ہوئی اور کیا نتیجہ آیا ہے اور رنگ کیا لائے ہے جزاک ملاخرین شیخنا اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کھلتی بھی ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیک کیوں کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اور دیکھئے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک سے پتہ ہوتا ہے کہ گڑھنے کہاں کہاں ہے کہاں کہاں ہے کہ مطلب پانی مر رہا ہے کہاں ہے کہ مطلب کاکتیں ٹھیک سے تولنے میں مطلب کئی نہ کئی ننڈی ماری گئی ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس لیے ہیں ہم گفتگو بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو زاویہ ہے وہ زیادہ روشن ہو چیزوں کو ہم دیکھ سکیں اور جب ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ لے رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں تو اس میں دلیل ہو ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے طور پر سوچ لیا ہوا ہے اور اس کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ ہم جو موقف اپنا رہے ہیں اس موقف کے پیچھے بزابتہ دلائل ہیں اور اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو شیک کیونکہ وہ سوالات ہم لے رہے ہیں جو ہمارے بہت ساری اخوان نے کیا ہے اور جو باتیں آئی تھی ایک بات اس سلسلے میں آئی تھی خالی زفراللہ صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جیسے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ندبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات آئی تھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک خاص اسٹیج میں عمر کے خاص اسٹیج میں جانے کے بعد وہ تصوف کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا مطلب جو اس طرح کے بزرگ ہیں سلسلہ والے ان سے منصرک ہو کر کے بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر جو ان کی علمی زندگی ہے جو فکری زندگی انہوں نے گزاری ہے مختلف سطحوں پہ انہوں نے اثرات مرتب کی ہیں کتابیں چھوڑی ہیں زبردست لا زوال قسم کی کتابیں تو ان کتابوں کو یا ان کوششوں کو وہ کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ بلکل گوشہ نشینی کی جو ایک قیفیت ہوتی ہے اس میں چلے تو یہ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس کی بلیاں دی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک عمر گزار لیتا ہے مختلف چاہے علمی کام ہو عملی کام ہو دنیا سے متعلق ہو یا تحقیق سے متعلق ہو اس کے بعد جب وہ ساٹھ سال کے عمر یا اس سے متجاوز ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کتنا حصہ اس کا خالصتن لوجہ اللہ تھا جو اللہ کے لئے تھا اس میں میرے نفس کو یا غرض کو دہیں داخل میں شہرت نہیں چاہتا تھا میں مثلا خالصتن لوجہ اللہ اس طرح کے کام کی تو اب جب وہ اس نحیے سے جائزہ دیتا ہے اور سچائی سے جائزہ دیتا ہے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سی باتیں بہرحال ہم نے جو کی ہیں چاہے وہ پڑھائی کے میدان میں ہم کسی منصب پر رہے ہوں یا فائز یا مثلا تحریک میں کسی اس میں ہوں یا کسی بڑے ادارے سے فابستہ رہے ہوں یا مثلا بہت زیادہ اس سے دنیا ہم نے کمائے ہم نے شہرت حاضر لی تو اس کو کئی نہ کئی بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنا کچھ خالص تھا کتنا نہیں تھا تو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ساٹھ فیصد کام یا سی فیصد کام یا بیس فیصد کام یا پچاس فیصد مطلب اس میں آمیزش ہے خالصت ہے لوجہ اللہ سب چیزیں نہیں تو اب وہ صحیح وہ طریقہ جو اب زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں تو ان میں ہمیں کون سارے طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ چیزیں کرو جس سے آخرت میں نجات ہو اللہ کا ذکر کرو نماز کی پابندی کرو لوگوں کو کے ساتھ بھلائی حسن سلوک کرو اور ایسی چیزیں کرو یہ سب یہ تحقیق جو ہے اب ممتنبی پر یا غالب پر کوئی تحقیق کر گیا تو وہ تو نجات کا ذریعہ تو نہیں بنے گا قیامت کی دن اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے اگر وہ کہ صرف اس لیے کہ وہ علمی تحقیق بحیثیت معاقق کے اوپے جانا جائے یا تدریس کر رہا ہے تو بحیثیت مدرس کے خطیب خطابت کر رہا ہے تو اس لیے یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ دین کی طرف لوگوں کو بولا ہے بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے خطابت کا جوہر چمکے اور ہمیں بہت بڑا خطیب تصور کیا جائے بلکہ خطیبوں میں سب سے بڑا خطیب میں بن جاؤں تو یہ نفس میں یہ چیز ہے موجود اس چیز کو یہ صرف یہی نہیں ہے ایک زمانے سے غزالی غزالی وہ مدرسہ نظامی بغداد میں اس میں صدر مدرس تھے اور مشہور تھے علم کلام اور فلسفہ منطق میں زندگی گزاری بعض میں ان کو سوچا کہ یہ ہمیں کس طرف جا رہا ہے چنانچہ وہ اس کی پوری اپنی جو اس کی داستان بیان کی ہے تبدیلی کی غزالی نے کتاب لکھے المنقد بن الدلال کہ وہ گمراہی سے ایک طرح سے کیسے ہمیں نجات ملی تو اپنی داستان بیان کے ایک انکن مرہدوں سے گزرے ایک انکن گروپ والوں پر پہلے اعتماد کرتے تھے بعد میں ان کو چھوڑا اپنا بالکل وہ سچائی کے ساتھ اپنا تجزیہ کر آخر میں انہوں نے دکھا کہ ہم صوفیوں کے پاس جب آئے تو ہمیں پھر سمجھ میں آئے کہ یہ طریقہ جو ہے واصل اللہ ہے چنانچہ اس طریقے پر کاربند ہو گیا اور احیاء علم الدین لکھی اور دوسری کتاب اسی طرح سے جو موجودہ دور میں مثلا سے سناندوی ہیں یا حسان عسکری بہت مشہور نقات تھے انہوں کو دیکھیں تو آخر مور میں وہ سوچتے ہیں کہ جتنا سارا کچھ ہم نے کیا ہے وہ سارا بزوائزی لوجی اللہ نہیں تھا لہوالعیب تھا یا عدوی تنقیدی تحقیقی یہ چیزیں تھیں اور اس سے ہمیں پتہ نہیں نجات ملے گی کہ آخر اپنے نجات نہیں ملے گی اس لیے وہ سوفیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور سوفی چاہے جو بھی ہو موجودہ دور میں یا قرآن دور میں جو لوگ بھی مخلص قسم کے تھے ایسے لوگ کے جو دنیا سے مطلب زیادہ نہیں رکھتے تھے تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی مغرب کے لوگ جب دیکھتے ہیں انہوں کو تو کہتے ہیں یہ لوگ عجیب غریب ہیں مطلبی کے دنیا سے کوئی مطلبی نہیں اور کچھ نہیں تو یہ ضرور نہیں کہ اندر کوئی نہ کوئی بات چنانچہ بہت سے مسلمان جو ہوتے ہیں تو صوفیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور صوفیوں جہاں جیس جگہ بھی رہے ہیں برس وغیر میں بھی ہو دوسری جگہوں پر ان کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن ان سے متاثر ہوتے ہیں ضرور تو آپ صحیح صاحب نے بھی جب دیکھا کہ ملنہ شبیت حانوی انہوں نے جو نصیحت کی ان کو بتایا ان سے کیا گفتگو ہوئی اس کی جو تفصیلات تو نہیں معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ اسے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے ان کو یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے تم ہو مگر شیبری کے بھی شاگر تھے تو شیبری نے جہاں تک پہنچایا تھا اس کے بعد پھر عشاء بڑیتھانوی صاحب نے ان کو پھر اس کے آگے دوسری طرف موڑ دیا سید صاحب کے اوپر دو کتابیں ہیں دو کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو شخصیتیں ہیں لگا لگتے ہیں ایک حیات سلیمان ہے جو شاموین الدین نے لکھی ہے وہ تحقیق و علم کی راہ میں جو سفر تھا ان کا اس کے بعد ایک ہے سیرت سلیمان کے نام سے ایک غلام محمد صاحب تھے کراچی میں وہ پڑھی تو اس میں وہ جو عمال اشغال ان کے جو اقوال ذریم وغیرہ کے طور پر انہوں نے نقل کی ہیں تو وہ بدل دوسری شخصیت نظر آئے گی تو آزادی کے بعد یعنی انہیں سو تیرپن کے میں ان کا انتقال ہو گیا تو آزادی کے بعد جو وہ کراچی کی طرف آ گئے وہاں جا کر کہ پھر وہ بلکل ان کا واقعی مزاج ہی بدل گیا وہ غلام محمد صاحب نے کہا تصویر صحیح کھیچی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کسی بھی علم تحقیق دوسرے جن سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہاں لیکن یہ تو سامنے کی بھی چیز یہ ایسا یہ ہوتا اسی طرح ہے کہ جب زندگی گزارتے ہیں پوری زندگی پر پچھلی زندگی نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے لئے ہم نے نہیں کیا لیو جللہ نہیں تھی اب لیو جللہ ایسے کام کرنے کی ضرورت اب وہ کون کون سے کام ہے تو وہ ان کو جو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یا ایک مرشد کوئی مل جاتا ہے تو اس مرشد کے بتانے کی وجہ سے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں حسن مطلب یہ ہے ناصل میں کہ یہ لوگ مثلا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ جس نے سیرت نبی لکھی اور جس نے مطلب اتنے اچھے اچھے لوگوں کو مطلب پیدا کیا ہو بذابتہ پڑھایا لکھایا ہو انسان بنائے ہو بذابتہ دین کا پھر جو تصور ہے ظاہر ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ اس طرح کا خان کا ہی تصور تو نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ادم تج دینا ہے اور اس طرح سے ہو کر کہ رہ جانا ہے کہ چلو اب بھائی مطلب آخرت کے لئے اپنے اٹھے لیکن جو لوگ ایسے لوگ اس طرح سے کیسے مولوے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی آخر میں یہ احساس ہوتا ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے ایک اُس زمانے میں جو کچھ بھی ہماری شہرت تھی یا ہم نے جو کام کیا اس کے ذریعے بحیثت محقق کے عالم کے ہم پہچانے گئے لیکن یہ یعنی یہ جو ماضی ہے کیا اس کی روشنی میں سوچ سکتا ہوں کہ مالکہ کہ ہاں نجات پا جاؤں گا کہ نہیں پا جاؤں گا یہ خوف پیدا جیسے صحابہ کرام خوف کرتے تھے حتیٰ وقر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح کاشکے میں بکری ہوتا ہے میرے آئی صاحب کتاب میں لیکن وہ مطلب کا کہتا ہے ان کا زندگی جو تھا رہا ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو جاتے اب جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ خشیتِ الٰہی اپنی انتہا پہ ہے لیکن اس کے باوجود زندگی جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگوں سے مل کے ذرا ان سے انٹروو لیجے تو وہ سمجھ میں آگا ہم لوگ تبھی اس مرحلے میں پہنچیں لیکن ابھی وہ لطف نہیں آیا ہے کہ بلکل ہم پیچھلے چیزوں کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم ایک دم دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں کے لیے واجیلہ ہی کیا ہے ظاہر ہے اس میں کچھ نفس کو بھی دخل ہے کچھ مادہ کمانا یا دنیا حاصل کرنا یہ بھی مقصد رہا ہے لیکن بحیثیت مجموع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل جیسے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں اور دنیا ہی صرف مقصد ہے وہ ہمارا مقصد ہے تو ہم نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت کوشش کی ہے تو اس لیے ہمارا مزاج نہیں بنتا ہے لیکن اگر وہی کبھی اگر ذہن پر تاری ہو جائے اور معلوم ہاں کہ آخر عمر میں ساٹھ سال کے بعد ہم بلکل جنگل کی طرف نکل جائیں جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں وہ زندگی کو تقسیم کرتے ہیں کہ ہی حصہ میں تو آخر حصہ میں بھی سویدہ جنگل بن باس لے لیجئے تو بن باس ان کے ہن لینے کا جیسے تصور وہ اسی ہمارے کچھ بزرگوں بن باس لینے کے پر اگر بلکل ہی صوفی نہیں ہو جاتا ہے تو پھر پھر حیت اور شخصیت بدل جاتی ہے معلوم ویلہ تلی صادق پوری مرحوم بارہ سو انتر ہی جنیمنٹ کی وفات ہے جب سے سید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سیدہ ما شہی سے اور ان کے رنگ میں جو رنگ گئے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ بدل گیا تھا کائے پلٹ ہو گئی تھا کہاں کتنا دولت اور مال اور وہ شہرت اور خاندانی اتبار سے زبیری حاشمی تھے لوگ اور اس کے بعد پھر دیکھیں ایک دم بلکل معمولی آدمی کی طرح سے اور دوسروں کو خدمت کر رہے ہیں وہ بوجھ ڈھو رہے ہیں وہ سارا کام کر رہے ہیں یہ تبدیلی کیوں آئی وہی سید صاحب سے ملاقات کیا ہے اگر نہیں سید صاحب سے ملاقات ہوتی تو اس طرح کی دنی نہیں سید مشہی صاحب سے ملتات نہیں ہوتی تو یہی حال بتا ہے کبھی کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے اب وہ جس راستے بڑھ ڈال دے آپ نے چونکہ اس شخص پر اعتماد کیا ہے یہ ہمارا صحیح مرشد ہے تو اب وہ چاہے غلط اشارت کی رہے صحیح اشارت اور صوفیوں کہیں یہ بات ہے بھی کہ اس کے بارے میں کچھ تمہارے اندر وسوسہ نہیں ہونا جی وہ غلط بتا رہا ہے بس وہ جو کہہ دیں بمائیں سجادہ رنگین کن گرت پیرے مغانگو یاد حافظ حافظ کو پڑھا ہے ہم لوگوں کو پھارتی آتی کتنی اشک ہے بمائیں سجادہ رنگین سجادے کو شراب سے رنگین کرو یعنی دونوں چیزیں جمع کرو نماز بھی پڑھو اور وہ بھی شراب بھی پیتر گرت پی اگر تمہیں پیرے مغانگو کہے تو ایسا کرو کہ سالک بے خبر نبوت زر اسمورہ منزلہ یہ جو مختلف راستے میں جو منازل پیش آتے ہیں ان سے وہ سالک بے خبر نہیں ہوتا ہے تو تمہیں اگر وہ ایسا کہ رہا ہے کرنے کے لئے جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آرہی چیز ہیں وہ بھی کرو تو اس لئے وہ جو بھی صوفی ہوگا یا کسی بھی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے اس کے پیش چلتا ہے اس کے اندر یہ وصوصہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ کبھی غلط بتا رہا ہے آپ وہ حسن عسکری صاحب کے خطوط ذرا پڑھئے شنصرون فاروقی کے نام جو روایت کے پہلے اس سے میں چھپا ہے اس میں دیکھیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے عشق علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے تعلیم الدین سے لے کر کے اور دوسرے ملفوظات تک بس وہی حرف آخر ہے فران کتاب فران کتاب نہیں نہیں ان سب میں کچھ گڑ بڑی ہو سکتی اس کو چھونا نہیں تو یہ تصور ہو جاتا ہے اب اس تصور کو دماغ سے نکالا نہیں جا سکتا اب اس میں لاکھ ان سے بہت کیجئے گا وہ نہیں مانے کہ نہیں نہیں سب ہمیں سمجھ میں آ گیا میں بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں تم ابھی چکے اسی مرحلے میں اسی لئے سیسون عسکری گارہ میں آتا ہے وہ مولانا حنیب ندوی صاحب کی ملاقات جو ہوئی تھی حنیب ندوی صاحب کی جیسے وہ ان کے شاگرد شاگرد تھے بٹی صاحب نے لکھا ہے کہ لاہور میں ایک بار آئے تو کسی جلسے میں تھے تو اُس جلسے میں اچھا وہ مولانا حنیب ندوی صاحب بڑے ذریف آدمی تھے میری ملاقات ان سے ہوئی تو عجیب عجیب چھٹکلے ہو چھوڑتے تھے تو انہوں نے اشتہار جب دیکھا اس کا تو اس میں ان کے نام لکھا ہوا تھا مفقرِ اسلام یا مورخِ اسلام سے لکھا ہوا تھا اب باقی جیتنی شخصی تھے بڑے بڑے القاب اور وہ تھے تو مولانا چھٹکی لیتے ہیں ان سے کہا کہ مولانا دیکھئے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ صرف وہی مورخِ اسلام مفقرِ اسلام ہی رہ گیا اور کچھ نہیں دوسرے دوسرے حضرت یہ تو یہ شایخ حضرت یتنے دوسرے دوسرے لوگوں کو دیکھئے کتنا لمبے لمبے تو یہی نتیجہ ہوا تھا مسکرا کے کہا بارہ تم لوگ جو ابھی اس چیز کو نہیں سمجھو گے ابھی اس عمر تک نہیں پہنچے اس عمر تک نہیں پہنچے انہوں نے بھی تفسرہ یہ کیا ہاں ہمارا بھی ہی خیال ہے کہ یہ عمر کا تقاضہ ہے یعنی انہوں نے ان پر چوٹ گئی آپ اس عمر کا ہی اثر ہو گیا سبان اللہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں عمر کے ہوتا ہے جس طرح کے تصورات رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہی حق ہے بلکل اور خاص طور پر کسی مرشد کے انڈر میں ہو اگر کسی مرشد کے انڈر میں ہے تو وہ تو جیسا کہے گا جتنا کہے گا جس طرح جیسے کہے گا کرنے کے لئے وہی آپ کریں گے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ علموں کو اس راستے سے بچائے نہیں تو وہ تو پھر ختم مطلب یہ عقل کو ایک کنارے رکھ دینے کی بات اور شریعت کو بھی ایک کنارے میں رکھ دینے وہ جو بتا رہا ہے مرشد بس اس کے اوپر آمن نہ وصدق نہ کرتا چاہے وہ بظاہر بلکل آیت کے خلاف وہ بظاہر حدیث کے خلاف اور استضلال کیا کرتے ہیں وہ خضر سے استضلال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے راسے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے ظاہری چیزیں ایسی کی خضر نے پھر بعد میں خضر نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا حالانکہ سوچنا چاہیے خضر کو وہاں حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کیا بات وہ ما فعلتو ان امری اپنے طرف سے میں نے نہیں کیا اور یہ تو جتنے صوفی ہیں وہ تو اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ان کا ان کا خضر کا کانسے موات ہے ان کا بھی تو تصور ہو علم لدنی کا علم لدنی لدنی علم لدنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ لدن کا لفظ جو ہے عربی لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اپنے سارے بندوں کو جو علم دیتا ہے تو سب مل لدن ہے مل لدن ہوا ہے تو یعنی یہ کوئی خاص اس کو جو علم دیا ہے اللہ نے اس کو علم نہیں دیا اس کو جو علم دیا ہے تیسرے کو نہیں دیا تو اللدن سے کوئی ایسا تصور کرنا کہ وہ خاص قسم کا علم ہے جو دوسرے لوگوں سے محجوب ہوتا ہے یہ غلط ہے شریعت میں جو چیز وہی ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے وہ جو علم ظاہری ہے پھر کوئی چیز ہے جو علم باطن ظاہر اور باطن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت یا اس حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اگر اس میں ڈوب ہیں غورہ فکر کریں تدبر کریں تو بہت سی جیتیں اور سمجھ میں گئیں تو وہ باطن یعنی اور گہرائی میں اتر کر کے آپ نے جو چیزیں سمجھیں لیکن وہ جتنی بھی گہرائی میں اتر کر کے آپ سوچیں گے کسی آیت کے اندر وہ ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا کیا بات شریعت کا جو علم ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے محفوظ ہے وہ ظاہری علم ہے اور وہ جو علقہ کے راستے سے شریعت میں جو کچھ بھی ہے آیت ہے حدیث ہے فقی مسائل ہیں علماء کیا قوال ہیں یہ جتنے کچھ ظاہر بھی ہیں اسی میں گہرائی میں اتریا تو وہ اس کا باطن ہے نہیں پھر جو کہتے ہیں کشف کے راستے سے پھر مطلب علقہ ہو جاتا ہے خان میں کچھ چیزیں بتا دی جاتا ہے یہ سب ہیں قابل قبول ہے جو شریعت سے نہ ٹک رہا ہے اس شرط کے ساتھ ہے اسی لئے آپ جیسے حدیث کی تصیح تذیر سے مطلب اب کسی صوفی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم اس کی بات تھوڑی مانیں گے ہم تو ان اصول و ضوابط کے مطابق صحیح ہے حدیث کی نہیں صحیح وہ ہم مانیں گے اسی طرح سے کوئی فقی مسئلے سے مدرگی کوئی اس نے تبصرہ کسی صوفی نے کیا اس کی بات کا تھوڑی کوئی اعتبار ہے وہ تو ان فقہ کا اعتبار ہے کہ جنہوں نے اس نے بات کر کے دلائل کروشی میں کوئی بات ہوئی نہیں خواب میں اسی طرح کسی نے کچھ دیکھ لیا تو خواب میں دیکھ لیا حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ابھی میں دو دن تین دن پہلے پڑھ رہا تھا علام عبدالعہ میں یہ ہے معلمی نے لکھا یہ نہیں مطلب ہے اس کا کہ جس شخص نے اس میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنا کچھ انہوں نے بیان کیا اور کہا کرنے کے لئے تو وہ سب کرو اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر کے کوئی شخص نہیں آسکتا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شخص کو تو دیکھا صحیح ہے لیکن انہوں نے جو حکم دیا کہا یا کچھ بیان کیا تو اس میں خواب کی طرح کی مختلف تعبیریں ہیں تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ کرنا نہیں ضروری اس میں اس کی توجیز ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے جو خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے وہ ایک خاص علم ہے ہر ایک کے پاس وہ علم نہیں ہے وہ بالکل ہی مختلف چیز ہے بظاہر آپ دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ خواب کا کوئی تعبیر کا ماہر ہو حقیقتاں اگر ماہر ہو یہ نہیں جو ایسی دردرہ آکتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں فہد صاحب فہد السفیانی خواب بتائیں ہمارے ساتھ ایک بار میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا تو مجھے بھی کسی جگہ کسی کتاب میں نظر آیا تھا کہ کوشت دیکھے کہ اس کو خواب میں سونا مل گیا ہے بہت تو اسے بہت خوش نہیں ہونا چاہیے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے سبحان اللہ تو ایک شخص نے اتفاق سے چند دن پہلے وہ خواب کتابی رسم انتریا کتاب تھی اس میں یہ دیکھا تھا تو ایک ہمارے یہاں سندھی دوست ہیں انہوں نے کہا ہزار صاحب یہ بتائیے تو میں نے دیکھا خواب میں مجھے بہت سونا ملا ہے میں نے کہا استغفراللہ یہاں بھی دو تین دن پہلے میں نے پڑھا میں نے کہا اس کی کیا تعبیر ہے تو آنکہ میں تعبیر ہوئے بتاتا نہیں انہوں نے کہا اتفاق سے اس کی تعبیر میں نے بھی دیکھی ہے اس میں ہے کیا عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں اس میں اب زہب معنی سونا ہوتا ہے تو زہب سے اس کا معنی یہ مراد ہوتا ہے کہ گویا کوئی چیز گئی نقصان ہو گئے تو اب جو شخص بھی سونے کے سکھے بہت ملے ہیں اسے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت بڑا کون ہے دو دن بعد اس نے پڑھ کے بہت بڑا نقصان ہو گیا لے سبحان اللہ تو دہرحال یہ سب اپنے اپنے لوگ ان کی خصوصیت ہیں تو شیخ یہ بھائی نے بھی ابھی ایک سوال کر دیا چونکہ وہ آپ آپ کے فیل سے ڈائریکٹ مطلب تعلق رکھتا ہے اس لئے وہ سوال لے لیا جائے کہ شیخ احمد شاکر صاحب اور شویب ارنوت صاحب کی تحقیق پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے کس طرح کی تحقیق دیکھیں موجودہ دور میں عرب دنیا کے اندر یعنی علوم حدیث سے متعلق یا متون حدیث کی تحقیق کا جو بیڑا اٹھایا تھا سب سے پہلے احمد شاکر صاحب نئے انداز میں اس کے بعد پھر شاکر البانی صاحب آئے البانی صاحب کے محاصرین میں جتنے ہیں شویب ارنوت تو ان سب کا منحج ایک ہی ہے بس کسی کے یہاں حدیث کی تصحیح یا تذیف سے مطلب کچھ تشدد ہوتا ہے کچھ تصاحل ہوتا ہے کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شواہد اور مطابعات مل جائیں حدیث حدیثوں کے تو پھر وہ حدیث کو حزن کا دیتے ہیں کسی کو نہیں ملی تو ضعیف کا دیتے ہیں مطلب کوئی شخص ہوا و حواس کو نہیں اس میں دخل دیتا ہے یعنی جو شخص بھی محقق ہوگا تو اس کو یہ کرنا چاہئے کہ بغیر اس کے دیکھے ہوئے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث فی نفس ہی یہ مطنیہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست ہے کیا نہیں اس کی تحقیق ان سے زیادہ تجرد کے ساتھ تحقیق کرنے والا گروہ نہیں متقلی میں ہوں گے اپنا ایک مفروضہ قائم کر لیں گے فقہ ہوں گے مثلا ان کے کچھ تصورات ہوتے ہیں صوفیہ ہوتے ہیں ان کے کچھ تصورات اب اس کے بعد ایک ہی چطان کر کے آیتوں حدیثوں کو لاتے ہیں مہدیسین کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی فقہی مسئلہ ثابت کرنا ہے اس لئے اس حدیث کی تذیب کرنا نہیں کچھ نہیں تو اس کی بہت سے مثالیں دیا سکتے ہیں اس لئے ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے دلائل کے بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے اب آپ اصول کے روشن کو جانچئے تو یہ یہ تینوں مجموعی طور پر تھوڑا سا اگر دیکھا ہے تو اللہ محمد شاکر جو ہے تھوڑا ان لوگوں کا مقابل متسائل ہے یعنی شیخ علمانی اور شیخ علمانی صاحب جو تھے ان کو چونکہ بہت سے طروق اور شواہد اور حدیث کے غیر مطبوع کتابیں مختوتات وغیرے میں چیزیں بہت زیادہ ملیں ظاہریہ لیڈی پوری چاند گئے تھے وہ ساری حدیثیں انہوں نے ایک 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 رق پر نقل کر لی تھی تو اب ان کو چیک کرنے کا زیادہ موقع ملے اور انہی کے نحج پر بھی شایب علمانی صاحب بھی ان کی ہی مطابق تقریباً ان کی کرتے ہیں تو یہ تینوں تین طرح کے تھے شیخ علمانی شاکر وہ اب بعد انہوں کے جیسے عبداللہ بن اللہیہ مشہور ضعیف راوی ہے اب وہ واللہ علم پتہ نہیں کیا انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد دیکھا کہ نہیں نہیں وہ ان کا نسخہ تھوڑا ضائع ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے لیکن ان سے بہت سے روایت کرنے والے جہوں ہن سقات ہیں تو اب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہے کہ ان کو صرف کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے ان کو کہا دیا ہے کہ ان کی حدیثیں سب ضعیف ہو گئے تیسے لئے ان کی ساری حدیثوں کو حسن قرار دی احمد شاکر صاحب شایخ علمانی وغرہ دوسرے محدث ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں ان سے کچھ جو عبادلہ روایت کرتے ہیں ان کے حدیثیں حسن ہیں باقی ضعیف ہیں اس لئے کہ وہ قبلہ الاختلاط تھے عبادلہ الاختلاط تھے تو اب مگر اب اس چیز کو کسی ہوا ہواس پر نہیں محمول کیا سکتا ہے کہ شاکل بھائیں کوشت سے یہ کہنا شروع کرے وہ چونکہ مصری تھے اس وقت ان کی دفعہ میں انہوں نے سفرز یہ بے قفی کی بات ہے اس لئے کہ محدثین قدامہ ہو چاہے محدثین ہو ان لوگوں نے باقاعدہ حتیٰ کہ اپنے والد کو نہیں بخشا بیٹے کو نہیں بخشا میرا والد جو ہے وہ ضعیف ہے میرا بیٹا جو ہے ضعیف ہے اس لئے محدثین ان سے غلطیاں اجتہادی غلطی ہیں جیسے فقا سے ہوتی ہیں اور ان کو اصول کے روشن میں دیکھنا چاہیے اور ان تینوں کا کام اس وقت اتنا زیادہ مطلب الحمدلہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کہ تقریباً اب سب ہی ان سے استفادہ کرتے ہیں احتمال کرتے ہیں ایک سوال تھا بھائی کا اردو میں جو معاصفیقی مسائل ہیں ان پر کچھ متبر کتابیں ہوں جن سے استفادہ کیا جا سکتے ہیں اردو میں بہت سے علماء فقانہ لکھی ہیں جدید مسائل سے مطریق خاص طور پر ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر وہ جو مولانا ہیدر آباد میں جو ہیں خالی صاحب اللہ صاحب ان کے انہوں نے جدید فقی مسائل پر لکھا ہے یا اس لئے فقی مسائل سے مطریقی جو کانفرانسیں ہوئی ہیں اس میں جو مختلف جدید مسائل سے مطریق جو رودادے ہیں اور وہ سب چھپیم ہیں اس طرح سے مولانا محمد تقی عثمانی پاکستان کے اندر ہیں ان کے بھی فقی مسائل سے مطریقی مجموع ہیں اور وہ جدید فقی مسائل پر بھی لکھا ہے اور وہ علماء الہدیس میں بھی دو تین ہیں مبشر رحمد رحمانی ہیں اور دوسرے لوگ انہوں نے لکھا ہے تو اصل کیا ہے کہ ان جدید فقی مسائل کو ہمارے ہیں چونکہ ایک مکتب فکر ہے فقیانفی کا اس کے مقالے میں الہدیس ہیں کچھ تھوڑے سے شافی ہیں جو ادھر جنوبی ہن میں مگر آپس میں ایسی منافرت اور عداوت ہے کہ کٹھا ہوتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے دشمانہ کے فق جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ تو چاہتا ہے کہ سب مل کر کے بیٹھیں اور جدید مسائل کا حل کریں یہی طریقہ ہی ہے حرامہ مالک میں جو فقی اسلامی فقی ایک ایڈمی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے ہندوستان میں بھی جو فقی ایک ایڈمی ہے اس کا بھی یہی کام ہے اور ہونا چاہیے اس لئے کہ اس کے بغرب چارہ نہیں ہے سب اصول ہمارے کتاب سنت موجود ہیں اور علماء و فقہ اور عیماء کے اجتہادات یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر کے اور سارے عیماء و فقہ اس کے بعد ان کے متبین سب کے اجتہادات کتابوں کے شکل میں موجود ہیں تو اس پورے زخیرے سے ہم استفادہ کریں ہم اپنے لئے کہتے ہیں بس یہ اتنا سا حصہ صرف ہمارا ہے دوسرا جو وہ ہمارا نہیں ہے یہ کونسی ہے سب ہمارا ہے بھائی سب توراس ہے پس ان کے غربلا اور چھانٹنے اور تحقیق اور تجزیہ کرنے کے بعد جو چیزیں کارام دے اس میں سے وہ استفادہ کرنے کی یہ ہے بس ایک اور سوال تھا ایک بھائی کا کہ اردو ہندی کا جو تنازہ ہوا تو کیا اس کے اثرات اردو عدب پر مرتب ہوئے تو کیا ہوئے اب اس موز سے مدری تو آپ گفتو کر رہے نا ہم سے کیا اردو ہندی سے متعلق میں جو تصور کرتا ہوں اصل میں دونوں زبان ایک تھی صرف رسم الخط کا فرق تھا لیکن وہ اتنا زیادہ بعد بڑھا بعد میں آزادی کے بعد چونکہ دو ملک بن گیا ہندوستان اور پاکستان پاکستان میں اردو وہ قومی زبان بن گئے تو آپ ہندوستان میں ہندی قومی زبان بن گئے حالانکہ بلکہ جس وقت تو ووٹنگ ہو رہی تھی تو بالکل برابر برابر تھے پارلیمنٹ کے اندر اردو کے حق میں اور ہندی کے حق میں ووٹ دینے والے تو وہ ترجیحی جو ووٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر پھر ہندی بناتا ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب پتہ نہیں وہ ایمان ہے جیسے کہ سنا ہے واللہ علم تو جو بھی کہنا یہ ہے واللہ علم پتہ نہیں ہے اب اس لئے میں تب تحقیق کریں کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو ایک مسلمان کو نہ ہندی سے عداوت کی کوئی بات ہے نہ کوئی کسی بھی زمان سے عداوت بلکہ کوشش ہی کرنا چاہیئے تھا کہ جب سے ہندی ہو گئی تھی تو اپنا سارا لیٹرچر سب چیزیں ہندی میں لاتے ہو اپنے اردو کی دام وہ سب کو ہندی میں لکھنا چھاپنا شروع کر دیتے باس جماعتوں نے یہ کیا جیسے اردو میں ترجمہ قرآن مجید کی اسے ہندی میں کہیں اردو میں جیسے بخاری ہوگا رہے ترجمہ اسے ہندی میں کر دی ہیں کیا بات تو اس سے کیا مطلب ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتے ہو جو آپ نے نقصان کے نائے سے پوچھا اصل میں رسم الخط بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اندر تو اگر رسم الخط کو بدل کر کے اور نئی نسل والے اس پرانے رسم الخط کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے پرانے ماضی کے تراث سے وہ کٹ جائیں گے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے جیسے ترکی کے اندر ہوا یا اور دوسرے ممالک پہ جہاں رسم الخط تبدیل ہو گیا تو رسم الخط تبدیل کرنے سے یہ نقصان ہوگا کہ جو لگے پرانے رسم الخط واقف نہیں وہ اپنے پرانے زخیرہ جو ہے وردو کا دو ایک سو سال تین سو سال کا اس سے واقف نہیں ہو سکتے پڑھیں گے نہیں پتہ نہیں رہے گا لیکن بحیث زبان کے سیکھنے میں کوئی ہے رجی نے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جتنا دیوناغری رسم الخط میں جتنا زیادہ وہ سائنٹیفک ہے اتنا تو میرے خیال تھی کسی زبان جو زبانیں ہم نے سیکھی ہیں اتنا سائنٹیفک کوئی بھی نہیں ہے اس کو بار پھر سے کہا جائے کیا بات کہنا یہ ہے کہ ہندی زبان میں جتنی ماترائیں ہیں چاہے فتحہ زمہ کسرا ہو یا علیف کے ذریعے آ او ای ہو یا او ہے یا او ہے تو یہ سب ظاہر کرنے کے لئے اس میں مات رہے حروف بھی جتنے ہیں وہ سب الگ 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 جیسے لکھا جاتا ہے بلکل وہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے کیا بات کوئی زبان میں نے جتنی سیکھی ہے انہیں کوئی زبان ایسے ہی نہیں ہے جیسے لکھا جا رہا ہے وہ ایسے ہی پڑھا رہا ہے تو شیخ وہ پھر جو تلفز کا جو مسئلہ ہے اب جیسے مثال کے طور پر ہندی میں زاد نہیں ہے زال نہیں ہے زے نہیں ہے تو یہ ہندی میں نہیں ہے وہ اردو میں بھی نہیں ہے لکھتے تو ہیں بولتے نہیں ہے سب زے ہو گئے ہیں باد زو زا دال یہ سب زے ہو گئے ہیں بلکہ بہت سے جگہ تو ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ سب جیم ہو گئے ہیں ہندی کے اثر سے جلم بھاگے لیں ظلم کو جلم کر تو زے دال زو زو باد اس کا فرق تو اردو والوں نے میٹا لیا ہے بولنے میں لکھنے میں لکھنے میں رکھتے ہیں بلکہ جو اردو کے سعودیاتی نظام ہے اس پہ جو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مطلب یہ چیزیں عربی کی ہیں ہاں یہ عربی کی ہیں عربی کے بہت سے عربی کے طور پر یا اسی تلفز کے ساتھ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے بلکہ بات شورہ تو زاد یعنی کہ اور زے یعنی ہم قافیہ بھی سمجھتے ہیں اگر اخیر میں کوئی وہ آتا ہے اور وہ مطلب کا کرتے ہیں وہ کر بھی لے جاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہندی پہ یہ دیوناگری جسم الخط پہ بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا لکھا جاتا ہے وہ ایسا پڑھا جاتا ہے کافی سانٹیفک ہے اور مجھے بلکہ ایک واقعہ عادہ جاتا ہے ہم لوگ کے مرتبطہ سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب تھے حالانکہ وہ سنگھی مزاج کے تھے اور وہ ہندی کی برطری بقیہ دوسری زبانوں پہ ثابت کر رہے تھے اس میں وہ خاص طور سے ہم لوگ چکے کرتا پجاما ٹوکی میں تھے تو مولانا سمجھ کر کہ اردو پہ انہوں نے اپنا پر آگاز گرہنے شکر تو ہم لوگ تو ان سے لڑنے کے لیے تو یار ہو گئے جو صوت کیا جاتا ہے اس میں لڑنے کی بات نہیں بلکل یہ حقیقت ہے کہ اس میں جو صوت کی جو بات کی ہے ہندی میں جتنے اصوات ہیں ظاہر اردو میں یا عربی کے وجہ سے اور کچھ دوسرے مزید لیکن عربی میں بہت سے اصوات رہے ہیں جو ہندی میں لڑے کہاں ڈال کہاں گاف کہاں یہ سمجھ نہیں ہے اب اس کا جتنے مرکب ہیسے مرکب بھا بھا تھا تھا کہاں نہیں ہے تو ہر زبان میں کچھ اصوات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پائے جاتے ہیں دوسری زبان میں بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاؤں البین وطبین جاہز کیا آپ پڑھیں گے تو شروعی میں پچیس تیس صفحے کے بعد جلد اول میں اس میں ایک بحث ہے انہی اصوات کی عربی زبان میں مثلا وہ ایک حرف جو ہے جو بین البائی والفا وہ پے کی طرف اشارہ کرنے بین الجیمی والغین وہ گاف کی طرف اشارہ کرنے بین رائی وڑا بلکہ ایک اس میں واصل ابن عطا ایک مہتذلی تھا بہت بڑا خطیب تھا لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ رے نہیں صحیح طریقے سے عدا کرتا تھا تو کیا وہ عدا کرتا تھا یہ قیفیت نہیں بیان کی تو وہ اصل وجہ کیا ہے وہ رے نہیں عدا کر پاتے تھے وہ رے کہتا رہا ہوگا اچھا تو رے کے وجہ تو اب اس لئے وہ بیچارہ وہ خطبہ لمبا لمبا اس کا ہوتا تھا وہ رے کوشش کرتا تھا کہ نہ استعمال کرے آئے ہی نہیں آئے ہی نہیں وہ پیریس میں جائیے اور رے کو ایک دم غین کی طرف بولتا ہے پیریس جو ہم کہتے ہیں انگلیش کا یہ تلفظ ہے وہ لوگ کہیں گے پاغی غین جرنل ہم کہتے ہیں انگلیش میں وہ کہیں گے جغنل جغن یعنی غین کی طرف کو نکالیں تو وہ رے اسی طرح سے کاف کاف کے بھی تلفظ عجیب جی میں نے لکھتے کچھ ہیں ہم بولتے کچھ ہیں کاف ہے سودان والے جو ہیں وہ سب غین بولیں گے اور مصری جتنے وہ حمزہ بنا دیتا ہے اقرا کو کہیں گے ایرہ ایرہ اچھا یہاں پر گاف بنا دیتے ہیں اس کو یمنی اور اگل لک گال لک تو تلفظ اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے یعنی صحیح تلفظ پر عام طرح پر جو بولنے والے اہل زبان ہیں وہ ہر ہر حرف کے صحیح تلفظ میں بہت کم علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بلکل صحیح تلفظ ہوتا ہے عربی کے لحاظ سے دیکھ لی جائے چاہاں اردو کے لحاظ سے دیکھ لی جائے تو یہاں آپ اردو میں تو بہرحال یہ قبل قبول بھی نہیں ہے کوئی شخص کہے مریض مرض تو سمجھے گا ہی نہیں کوئی مریض مر جائے گا اس کو تکلف تکلف ہوگا غیر ضروری تکلف اس کو سب کو آپ زیادہ کیجئے بلکہ ہم لوگوں کا نقصان اس چکر میں یہ ہوا ہے کہ جب ہم لوگ عربی بولنے جاتے ہیں تو وہ جو اردو کا اثر ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے دوست ہیں وہ ایک مرد ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ذات پہ ہمیں پکڑ لیا کچھ دیر کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان کا اشارہ اس طرح ہے تو اصل یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بڑی اچھی بات یہ آئی کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حالکہ مکمل طریقے سے قومی زبان کے درجے میں نہیں ہے لیکن جو دو زبانے قومی سطح پہ اس حیثیت سے قبول کی گئے انگریزی اور ہندی نے انگریزی ایک زمانے تک مطلب چونکہ وہ جو لنگوہ فرنکہ ہندوستان میں وہ انگریزی کے حیثیت ہے اور چونکہ آج بھی جو ہندی ہے وہ مکمل طریقے سے مطلب کہہ کرتے ہیں قومی زبان کی حیثیت میں نہیں ہے وہ مطلب ریکمینڈیٹ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ وہ مکمل اس حیثیت میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ خطے ایسے ہیں جہاں کہ زبان آج بھی ہندی نہیں ہے اور اس کو لے کر کہ ظاہرہ کی تھوپا بھی نہیں جا سکتا ہے لیکن ظاہرہ کی جو میجوریٹی ہے ملک کی وہ اگر ہندی بولتی ہے سمجھتی ہے تو جو دائی قوم ہے مسلم قوم جو ہے دائی قوم کے حیثیت اکتی ہے آپ کو آپ کی چیزیں اس زبان میں برحال پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کہیں نہ کہیں زبانوں کو لے کر کہ ہمارے یہاں جو تاثب کام کرتا ہے وہ انتہائی درجہ میں افسوسناک ہے ایسے بھی کوئی اردو بھی کوئی اسلامی زبان تو ہے نہیں کہ قرآن اردو میں اترا ہوا ہو کہ اس کے لئے اتنا زیادہ پریشان ہو جائے ہم اگر اردو میں اپنی چیزیں ساری عربی کی جو وراست تھی ہماری اس کو اردو میں اگر ہم کنورٹ کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں کرتے رہے ہیں تو یہ ہندی میں بھی کر سکتے ہیں بنگلہ میں اور بھی جو دوسری علاقائی زبانیں ہیں اور جن کو لوگ سمجھتے ہیں ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور بلکہ جو زبانوں کے ماہرین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو بچے کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے اس کی اپنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک تقدس کا حالہ اردو کے گرد خاص طور سے بیٹھا دیا گیا ہے اس سے نکلنے کے ضرورت ہے دیکھیں اس کا مقصد جو لوگ یہ اردو کی سیخنے کی طرف دعوت دیتے ہیں یا اردو کے بارے میں زیادہ گھتو کرتے ہیں یا چنتت ہوتے ہیں ہندی میں تو چنتت اس لیے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں دیرے 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 اردو سمٹ رہی ہے اب یو پی بہار میں ہم لوگوں نے پچاس سال پہلے دیکھتے ہیں سب اردو پڑھتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں اب نوجوانوں کو دیکھیں پچاس سال کے بعد آپ حالات کو شاید کہ اتنا زیادہ نہیں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اب ہندی زیادہ ہو گئے ہیں سب جو صرف ہندی جانتے ہیں اردو نہیں جانتے ہیں یہاں جتنا ہے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو پڑھائیے پڑھئے آپ انگلیش میڈیو میں اسکول میں داخل کر دیتے ہیں انگلیش سیکھ لیتا ہے وہ بچہ اور ہندی ہندی کمپلسری ہے ہندی سیکھ لیتا ہے اردو کدھر جائے گی جب آپ نہیں ہوئے اور پڑھائیں گے پڑھائیں گے ہمارے دوست کو عارف اقبال صاحب جو نکالتے ہیں اردو بکری وہ انہوں نے بھی کہتی مرتبہ بہت سے مضامین وغیرہ لکھے ہیں اس سے مطلقہ اردو کیسے رائج کیا جائے اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اردو کی حفاظت نہ کی جائے اردو کی حفاظت بھی کریں لیکن ہندی سے دشمنی نہیں ہونی یہ کہنے کا ہونی اصل جو زبانوں کو لے کر کے یہ جو گفتوگو دو سمت میں ہو سکتی ہے اردو ظاہر ہے ہم لوگ سب پڑھتے ہیں بلکہ مولانا ابو الکلام آزاد جو اردو کے اتنے بڑے عدیب ہیں سارا سرمایہ ان کا اردو میں ہے والے کو وہ عربی بہت جانتے تھے لیکن اردو عربی انہوں نے کچھ لکھا نہیں انگریزی ان کو بہت اچھی آتی تھی لیکن انہوں نے انگریزی میں کچھ نہیں لکھا فرنچ وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے فرانسیسی میں بھی کچھ نہیں لکھا سارا سرمایہ ان کا اردو میں ہے لیکن ان کی جو تقریر ہے وہ اردو ترقی انجمن ترقی اردو کے سامنے جب انہوں نے تقریر تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو سب اردو کی حفاظت کے لئے کٹھے ہوئے ہیں میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو ہندی سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور اردو کو چاہنے والا کو ہندی سے کوئی دشمنی رکھ بھی نہیں سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تب کا مسئلہ ہے جب اردو اور ہندی دو زبانیں ایک دوسرے کی حریف کی حیثیت سے سامنے لا دی گئی تھی اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہندی کو ایک قومی زبان کا درجہ مل چکا ہے تو اس کو وہ درجہ ملنا چاہیے اور ہمیں بھی مطلب خوشی سے قبول کرنا چاہیے سکھنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے آگے بڑھانا چاہیے اور اردو کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے جس خطے کی یہ زبان ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور جس طرح سے اس میں سرمایے ہیں اس کی حفاظت ہو آگے بڑھانے کی کوشش ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں کو لے کر کے جو مطلب تاثب ہے وہ تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے بلکہ بلکہ سچی بات تو یہ ہے آج کی جو موجودہ صورتحال یہ ہے مطلب ٹائم کو ہم پیچھے نہیں لے جا سکتے حالات ہمارے مطلب وہ ہماری مٹھی میں نہیں ہوتے کہ ہم جیسے چاہیں موڑ دیں آج کی صورتحال یہ ہے آپ کی جو نسل تھی جب آپ لوگوں کا بچپنا رہا ہوگا تو زیادہ تر لوگوں کو مطلب اردو آتی تھی بلکہ مطلب بہت سارے غیر مسلم پریوار بھی تھے جن کو اردو آتی تھی آج کی صورتحال یہ ہے کہ مدارس کو اگر چھوڑ دیا جائے جنوں کا تعلق مدارس سے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بقیہ لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے ان کو اردو رسم خط میں پڑھنے نہیں آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اخبارات کے ریپورٹرز ہیں جو اردو اخبارات میں ریپورٹنگ کرتے ہیں اور وہ سارے چیزیں دیوناغری میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں یا پھر رومن میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے جو قوم دائی ہے اس کی یہ بہرحال ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ اس زبان میں لوگوں تک پہنچائیے جو لوگوں کی زبان ہے وہ ٹھیک ہے اردو بلے میں بہت پیاری لگتی ہوگی بہت میٹھی ہے مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا مجھے تمہارے دے کو اصلاح تھے تو وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہندی کے کوئی کوئی لفت بہت خوبصورت ہے بڑے میٹھے ہیں جیسے شیطل جل اور وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے کہ خوبصورت ہو جاتی تھی ساری زبانیں الحمدللہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت ہے ہر اہل زبان کو شیخ ہم لوگ پھراہ ساتھ دوسری طرف نکل گیا ایک اور سوال آیا تھا ایک بھائی کی طرف سے کہ اقبال کلانی صاحب کی کتابوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اقبال کلانی صاحب ہمارے دوست ہیں یہاں ریاض میں ماشاءاللہ بہت ہی شریف اور بہترین علم دوست آدمی ہیں وہ سائنس کے اصل آدمی ہیں تو انہوں نے حدیث کو عوامی سطح تک لا کر کے پھیلایا جائے اسے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے بتایا جرل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں حدیث کے اندر مختلف موضوعات سے مطلق ہو تو انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا جیسے مولانا مدودی نے تفہیم القلان لکھی تھی تو انہوں نے تفہیم السنہ یہ سلسل لکھی کہ ہر باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا اور اس کو اتنے پیارے انداز میں وہ پہلے متن دیتے ہیں زیر زبر پیش لگا کر کے اس کے بعد پھر ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بعد کچھ مختصر نوٹ بھی لکھتے ہیں اس سے مطلق اور ہر کتاب کا مقدمہ اتنا جاندار اور زوردار لکھا ہے کہ جس ٹاپک پر ہے مثلا قیامت سے مطلق ہوگا یا علامات قیامت سے مطلق یا زکاة سے مطلق یا کھانے پینے کی چیزوں سے مطلق تو موجودہ دور میں جو اس سے مطلق تصورات ہیں ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اس کے بعد پھر صحیح بات کیا ہے اس کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں قارئے کو تو مقدمے ان کی کتابوں کے بہت زوردار ہیں اور پھر ہر موضوع پر جو چاہے عبادات سے مطلق ہوں معاملہ سے مطلق ہوں اخلاق سے مطلق ہوں اور پھر وہ کرتے کیا ہیں انہوں نے مجھ سے بتایا تھا میں ان کے گھر گیا تھا اور جب بھی جاتا ہوں ریاض تو ملاقات ہوتی گا انہوں نے یہ کہا کہا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ مسئلہ بنا دیا اس لئے کہ عام طرح پر جو بڑھنے والے ہیں وہ بطور مسئلہ ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مسئلہ کا عنوان جوانتے ہیں پہلے اس کے بعد حدیث دیتے ہیں پھر ترجمہ دیتے ہیں پھر اس کے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اب یہ اتنا آسان اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کوئی بھی کتاب ان کی اٹھائے اور پڑھے تو اس سے وہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا اور ہر صدق ہے عورت ہوں مرد ہوں بچے ہوں بڑھے ہوں جوان ہوں سب جو بھی حضورت ہوں تو الحمدلہ یہ تو بہترین سلسلہ ہے میرے پاس پورا سلسلہ ہے اور پڑھتا ہوں جب جاتا ہوں کوئی نیا اس میں چھپا رہتا ہے تو وہ ان سے میں لیتا ہوں ایک اور سوال ایک بھائی کا تھا محمد علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اسلام اور دورجدید کے شبہات سے متعلق مفید کتاب ہیں آپ نے ذکر ہے اس میں چند کتاب ہیں پتہ نہیں میں نے ذکر ہے ایک کتاب ہے اس کا ذکر میں نے کیا تھا محمد قطب کی شبہات ان حول الاسلام کے نام سے وہ عربی میں انہوں نے لکھی تھی اردو میں ترجمہ اس کا ہے اسلام اور جدید ذہن کے شبہات اور انگلیش میں اس کا ترجمہ ہے اس کا کچھ اسی طرح کا نام ہے بہرحال انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ لیکن اس کتاب سے ایک بات میں بتا ہوں خود محمد قطب نے جو لکھی ہے شبہات ان حول الاسلام کے شروع میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو چاہے وہ جس میدان میں بھی ہوں ان کو مصبت انداز میں پہلے پڑھنا چاہیے تو بہت سے جو یہ اتراز آتے ہیں وہ اسی ہوا ہو جائیں گے اب ہم کرتے یہ ہیں کہ جب لوگوں نے کوئی اتراز کیا مثلا عورتوں سے متعلق اتراز کیا غلامی سے متعلق اتراز کیا طلاق سے متعلق اتراز کیا لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا اس طرح کے شبہات سے مجھے کہتے ہیں طلب کریں تو میں نے بہت ہی ناغواری کے ساتھ کتاب لکھی اچھے جتنے مفکر ہیں ان کو آپ دیکھیں گے وہ کتاب اس انداز میں لکھیں گے کہ وہ شکوک شروعات کا ازالہ اس میں ہوتا چلا جائے اس طرح جیسے خدبات بحول پور میں نے بتایا تھا وہ اگر آپ پڑھیں تو جتنے شکوک شروعات آپ کے دماغ میں ہوں وہ نکل جائیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پڑھے ان کتابوں تو اب جو لوگ بدماشی میں اعتراض کرتے ہیں یا خامخہ شروعات پھیلانے کے لئے اعتراض کرتے ہیں تو انہوں کے لئے تھی کتاب بلکہ شاید وہ میں نے کتاب ذکر کی تھی موسوعت رد دفاعانی الاسلام ورد دالا شبہات اللی عام جو میں نے بتایا تھا ایک کتاب چھتی ہے کوئن سے میں نے کہا تھا نام تو ٹھیک نہیں ان لوگوں کا بھی مقصد یہ ہے اصل میں یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں بہت حق تک پہنچنے کی جذبے سے نہیں اعتراض کرنے مقصد تشویف فیرانا ہوتا ہے بدنام کرنا ہوتا ہے اور اسی لئے بہت سے لوگوں کو دیکھیں جوش میں آئیں گے قرآن کے خلاف اعتراض اعتراض نکالنے کے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں تو بس وہ سمجھ میں آتا کہ قرآن کیا ہے اور ہمیں کس جذبے کے ساتھ آئے تھا بہت سے یورپین لوگوں کی مثال ہے دوسری تو کہنا یہ کہ مصبت طریقے سے پڑھیں لیکن بہرہ لے ترازات ہیں تو ان کا جوابی دینے کی ضرورت ہے شاکر ایک اور سوال آیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ مدرسے کے فارغ ہیں آپ جیمسل پر بنار سے فراغت ہے آپ کی اور ماشاءاللہ انگریزی سے ماشاءاللہ پڑھتے رہے ہیں بس اور کیا ہو تو کوئی طالب علم آپ کی نظر میں انگریزی سیکھنے کے لئے اس کو کیا کرنا چاہئے کس طرح سے وہ انگریزی میں اپنی محارت بنا سکتا ہے وہ محارت تو آپ بتائیں گے کہ کیسے ہو اس لئے کہ آپ جینیو میں گئے ہیں وہاں انگلیش میڈیم پڑھائی جاتی رہی ہو یہ چیزیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے کیسے سیکھی آپ اپنا تجربہ بیان کرنے زیادہ بہتر ہے میں تو یہ کہ جتنا ہم لوگوں کو انٹر کے میار تک انگلیش پڑھائی گئی تھی وہاں انیسو چیتر تک اس کے بعد میں دلی آگیا تھا دلی میں پھر جینیو کی لیبریری ہے اور دوسری جکوں پر میں پڑھتا اور تا رہا دیکھتا رہا ہے اخبار سالے ہو تا رہا تو اس طرح سے وہ پڑھتا رہا پھر بعد میں یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ وہ تینچ سال تو گیپ ہو گیا انگریزی کتابیں ملی نہیں تو لگتا تھا کہ اب انگریزی انگریزی سے دور ہو جاؤں پھر جب یہاں آیا مکہ میں امال خورا میں یعنی ماحول ایسا ہونا چاہیے لائبریری ہونے چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے اچھا اب بھی میں گفتگو میں فلوئنٹلی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں لیکن کتاب پڑھنے میں اس کی مثال ایسی ہے اچھا اس کے برعکس بھی ہے بات زبان مثلا بنگلہ میں بولتا ہوں ٹھیک 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 فلوئنٹلی لیکن کتاب نہیں پڑھ پاتا ہوں کتاب حالانکہ ایک سال باقیدہ کتاب پڑھی میں نے ایک سال بنگلہ میڈیم پڑھا تھا بنگلہ میں رہ کرنے لیکن وہ بھئی دور ہو گئے تو اس ویسے نہیں لیکن یہاں سارے جتنے بنگلہ ہیں ان سے بنگلہ میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا تو بنگلہ زبان اب یہ بھی ہے کہ زبان آپ بول سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے اور میں ریزی میں پڑھتا ہوں زبان فلوئنٹلی نہیں بولتا ہوں تو جس کو جس طرح کا محول ملتا ہے جو مواقع ملتے ہیں اس کے حساب سے وہ کرتا ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ آج کل تو آپ زبان سکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے یوٹیوب میں اتنے پروگرام موجود ہیں اتنی اتنی کتابیں اس میں ڈال دی گئے ہیں ٹانسلیشن کنورسلیشن سب چیزیں اس میں تو وہ تو اگر کس کوشش اب آدھا گھنٹہ صرف بنا لے روزانہ کہ ہم فلان ایک زمان سیکھیں گے چاہے وہ انگلیش ہو یا آربی ہو یا فرنچ ہو آسانی سے سیکھ سکتا ہے اب وہ اتنی پریشانی نہیں کہ وہ فلان کتاب ہے تو وہ کتاب ہی حاصل کرنی ہے اس کو کسی ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا اسی میں آپ کے ٹیچر بھی موجود ہیں اسی میں پڑھانے کا انداز بھی ہے اسی میں مشق بھی ہے اسی میں سارا آپ سال کر کے بھیجئے بھی تو گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ چاہے جتنا کورونا آ چکا ہو یا کتنا بھی آدمی محصور ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں بس توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک اور سوال تھا مدارس کے طلبہ کسی بھی موضوع پر جو پڑھتے ہیں بچارے تو ان کے مطالعہ کے لیے آپ کے ذہن ابھی ٹائم ہے ان کے مطالعہ کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مطلب خاکہ ہو جس میں ترتیب ہو کہ ان کو کس مطلب سٹیج بائی سٹیج آپ جتنی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیکھیں مطالعہ کی کوئی بھی ترتیب کوئی شخص قائم کر لے یا کسی شخص کے بنائے بتانے کی وجہ سے قائم کر لے لیکن دماغ کچھ ایسا واقع ہے وہ اس ترتیب پر قائم نہیں رہے گا آپ تجربہ کر کے دیکھیں کسی نے دو سال یا چار سال بلکل اس ترتیب سے پڑھا کبھی نہیں آپ دیکھا کوئی ہے ہی نہیں میں نے بتایا تھا کہ مولانا سفیروان صاحب مرحوم سے بھی یہ سوال کیا تھا مدینہ میں لوگوں نے کیا مطالعہ کی کیا ترتیب ہونے چاہی کہا کوئی ترتیب نہیں ایسی پڑھی ہے جو چیز ہے جہاں سے سمجھ میں شبلی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ شبلی کے بارے میں سیس سنانے دیمی لے کہا ہے تو شبلی میں ان کے مطالعہ کا عجیب طریقہ تو ایک کتاب کوئی اٹھائی کہیں سے دیکھا ایک فصل کوئی پڑھے بس ہم بند کر دیا پھر دوسری اٹھائی تو یہی اکثر لوگ پڑھنے کا طریقہ ہے بس یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد تو تھوڑا سا توجہ جو ان موضوع سے آپ کو دلچسپی اور رغبت رہے گی وہ چیزیں دماغ میں رہیں گی یا نوٹ لیں یا اس کے حوالے نوٹ کر لیں یا ذہن میں کم سکم رہے کہ اس موضوع سے طریقہ ہم نے فلان جگہ پڑھا تھا مولف کیے رہا ہے تو یہ ہے طریقہ کلام استعمال کریں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے یاد رہتی ہے تاریخ الفات کیسے یاد رہتی ہے اسی میں زندگی گذری ہے ہمیں ہیں مولفین اور کتابیں اور مختوتات اور مطبعات اور مختوتات میں فیرز بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ فلان آدمی کا نام پورا کیا ہے جلال الدین عبدالعہ نبی بکر اسی ہوتی اور اس کی وفات نو سو گیا رہا ہے شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی آٹھ سو باہوں نے فتی یہ سب تو ذہن میں پتہ نہیں ہے کہ ایک نام کتنی مرتبہ تاریخ الفات کے ساتھ گزر ہو تو جتنا آپ گزاریں گے ان چیزوں کو اتنا آپ کو یاد رہے گا جتنا آپ بے توجہی کے ساتھ بلکل مجبور ہو کر کے اور کسی کے کہنے کے ویسے وہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہیں یاد رہے گا تو رغبت پیدا کیجئے بلکہ یہ مطلب کہیں نہ کہیں وہ راز بھی آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیف ماشاءاللہ جس روانی کے ساتھ پورے اسماع اور تاریخ ولادت تاریخ وفات کتاب کب چھپی کہاں چھپی پہلا نسخہ کب آیا اور وہ سارے یہ سب چونکہ مشاہدے پر مبنی ہے یہ جو شد دیکھے گا نہیں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں مطلب ایک لسٹ بنا رکھی ہے اس میں فلان نام ہے اس کی تاریخ وفات میں نے کہا نہیں تو کہا تو کیسے یاد رہتا میں نے کہا اجیسے آپ کمپیٹر میں کیسے ڈال دیتے ہیں اس کو ایرانج کر لیتے ہیں اور سب کچھ نکالتے ہیں مجھے وہ نہیں آتا کیا بات تو میں نے کہا اب تجربتا آپ نکالیے فلان شخص کی تاریخ وفات اس میں جتنی دیر آپ کل ہو میں کھٹ سے بھی بتا دوں ماشاءاللہ اگر میرے اوپر اعتماد کرنا تو بعد میں چیک کیجئے ایک صاحب تو بیٹھے ایک مطلب ایک مجلس کے اندر ساری تاریخ وفات رکھنا شروع اس کو جا کر کے چیک کیے ایک صاحب کو یقینی نہیں آتا نہیں نہیں آہاں چالیس پچاس کا صرف یاد ہوگا جب وہ پوچھلے اچھا مطلب وہ یقین نہیں آتا بعد میں کوئی یقین آیا ماشاءاللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب لیک کر لاتا ہوں اور پھر انہوں کو دیکھ دیکھ کر بتاتا ہوں کبھی بھی نہیں میری آتا تھا آپ کے ساتھ اتنے پروگرام نہیں ماشاءاللہ تو میں تو کہا گھتے آئینی شاہد بس تاریخ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ہر معلیف ہر کتاب جب بھی وہ چھپی ہے کب اس کا کل ایڈیشن ان چیزوں کے والا ہونے سے کسی بھی فکر کے تطور میں اس کو سمجھنے مدد نہیں بہت مدد نہیں اور آپ کا ذہن پھر وہ وہ معاندانہ وہ مناظرانہ اور وہ دشمنی والا نہیں رہ جائے آپ ایسا کر کے دیکھ لیجئے تو سب کو اب اچھے برے سب لوگوں کو ایک ترتیب میں لے آئیں گے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلطی کسے کہاں پہ ہوئی ہے یا وہ اگر اس طرح کا مطبقہ کرتے ہیں جذبہ کسی کا خیر کا نہیں رہا ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پھر ظاہر ہے اس پر رد کرنے کا بھی جو انداز ہوگا کتنی دروہ ٹائیں گے اور گرہیں گے ظاہر ہے کہ آج آج ہم انہیں چند سوالات پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر ہم شیخ کو زحمت دیں گے کئی سارے سوالات ہیں جنہیں ہم نے لکھ بھی رکھا ہوا آج بھی بھائیوں نے کئی سارے سوالات رکھے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیخ کو پھر زحمت دیتے ہیں اور اس کے لیے معذرات کے بیچ میں انٹرپٹ ہوا اور شاید کیا معلوم اللہ بیٹر جانتا ہے وہ پہلے والا وہ ہنسہ محفوظ بھی ہے یا نہیں وہ تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ مت پچھے آج تو شیخ اچھا جوش میں آئے تھے ماشاءاللہ ایک اچھی وضاحت بھی ہو گئی نہیں ایک اچھی وضاحت ہو گئی بہت سارے گونتے دیر میں جو الٹے سیدے خیالات وہ بھی ماشاءاللہ نکل گئی جوش میں لانے کے مجھے کوشش کرنے میں جوش میں نہیں آنے والا جو بات کیسی ہوتی ہے وہ ہی بتاتا جس چیز کے بارے میں جو چیز میرا صحیح تصور ہوتا وہ میں بیان کرتا یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا تصور وہی آپ کا ہونا چاہیے یقین نہیں لیکن الحمدللہ آج خاص طور سے ہمارے وہ حباب جن کے ذہن میں تھوڑے بہت سوالات تھے اور خاص طور سے ہم لوگوں نے شروع میں مولانا مغدودی سے متعلق شایخ سے گفتگو کی اور شیخ نے بتلایا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں ان کی یہاں کہاں کون خامی ہے غلطیاں ان سے کہاں کہاں ہوئی ہے جیسے خلافت و ملوکیت کی بات آئی تو شیخ نے بتایا کہ جن مسادس انہوں نے استفادہ کیا ہے اور جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں وہیں وہ ساری چیزیں بھی ہیں مطلب ان کے نکتہ نظر کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے نہیں لیا اور چونکہ ان کو اپنا ایک نکتہ نظر ثابت کرنا تھا تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے لاکر کے ڈال دیں جبکہ اگر وہ دیکھتے تو دوسری چیزیں بھی موجود تھی تو اس میں کہنے کہیں یہ ایک دوسرا زاویہ سمجھ میں آتا ہے اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق امیر معاویر رضی اللہ عنہ سے متعلق یا انتقال خلافت سے متعلق جو ملکیت کی طرف بڑھتی ہے تو اس سلسلے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اس سلسلے میں تمام اہل سنت والجماعت کا جو رویہ ہے وہ یقصہ ہے بلکہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو کتاب ہے اس کا مقدمہ اسی لئے مولانا یوسف بنوری صاحب سے لکھائی لکھائی گیا تاکہ یہ کلیر طریقے سے ایک میسر جائے کہ مولانا مودودی کا جو یہ موقف ہے اس موقف ساتھ علماء اہل سنت والجماعت ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو وہ اس معاملے میں ریفوٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ہیں اور تاریخ کا جو ان کی یہاں ایک پوری جو اسلامی تاریخ ہے اس کو لے کر کے جو ان کا رویہ ہے اس کو لے کر کے بھی شیخ مانتے ہیں کہ وہ درست رویہ نہیں ہے تو اس طرح سے وہ بات اور ایک بڑی بات جس کی طرف شیخ نے آج اشارہ کیا میں یہ بات اس لئے دورا رہا ہوں کہ شاید وہ میں اس کے لئے بہت معذرت خواہ بھی ہوں انٹرپشن کے وجہ سے وہ شاید محفوظ نہ رہا پایا ہو شیخ نے بڑی بات آج یہ کہی کہ کوئی بھی گروہ جماعت یا افراد جو صحابہ کرام پہ کسی بھی شکل میں تانو تشنی کرتے ہیں صحابہ کرام کو اپنے اترازات کا نشانہ بناتے ہیں وہ اپنی دعوت میں اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دراصل وہ ایک طرح کی بدقسمتی ہے بدنصیبی ہے جو کسی کے حصے میں آتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کسی بھی طرح سے زبانتان دھراز کرے تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو آپ تعریفی طور پہ بضابطہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے پیغام میں اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی کی لانت پڑتی ہے ایسے لوگوں پر کیا بات ہے تو وہ زندگی میں نہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک انتباہ بھی ہے شیک کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کو اپنے جیسے اپنے درجہ کا انسان سمجھ کر کے سنستے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے وہ بھی تھے تو کوئی بھی بات ان کے بارے میں کر سکتے ہیں یہ میری نظر میں آج کی گفتگو میں یہ ایک بہت بڑا درس عبرت بھی ہم تمام کے لیے کہ خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یا ان کے کسی بھی ان کے درمیان جو چیزیں ہوئیں جن کے بارے میں ظاہر ہے کہ رائے الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن اس کو پیش کس طرح سے کرنا ہے یا اس کو دیکھنا کس طرح سے ہے کیا ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں جس سے کسی بھی شکل میں ان کے اوپر کوئی اتراز اس طرح کا جس سے ان کی شان گھڑتی ہو ایسا کوئی رویہ برحال نہیں ہونا چاہیے یہ مسلمان مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہو سکتا اہل سنت الجماعت کا یہ شیوہ نہیں رہا ہے جن کا شیوہ رہا ہے ان پر ایک طرح کی شیخ یہ مانتے ہیں کہ ایک طرح کی لانت ہے اور اس سے بچنا چاہیے اہل سنت الجماعت کا جو موقف ہے وہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ خاموشے اختیار کرنا چاہیے اور اگر کیا بھی گفتوں کو لابدی ضروری ہو جائے مجموری ہو جائے تو اس میں ان کے جو آداب ہیں ان کا برحال ان کا جو مقام مرتبہ ہے اللہ پاک نے جو ان کو جس رفعت پر رکھا ہے اس رفعت کا اس مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے انہی چند باتوں کے ساتھ اور شیخ کے انتہائی شکریہ کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو آخری سٹیج پلے جاتے شکر اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے جزاکم اللہ خیرہ اور ہمیں آپ سے بہتر استفادے کی توفیق دیں ہمیں ایک مرتبیر اب آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم شکر زمت دیتے رہیں گے گفتگو کا سلسلہ رہے گا اور استفادہ کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھی جو سوالات آپ کے ذہن مہو اس طرح کے جو علمی سوالات ہیں کتابوں سے متعلق ہیں فکر و نظر سے متعلق ہیں تراز سے متعلق ہیں اس طرح کے سوالات آپ بلکل رہ سکتے ہیں شیخ صرف فیخی مسائل سے متعلق اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو اس طرح کے سوالات نہ رکھیں بکیہ جو سوالات ہیں علم تحقیق دعوت عدب اور زندگی اور اس کے متعلقات متعلق انشاءاللہ آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم شیخ کو ضمت دیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ